اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختیار احمد اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ چھے چکی جو ہے نا سیٹ اپ سندھ لوکیشن کے اندر ہے سندھ کے اندر موجود ہے وہ پرچیز بکنے کے لیے آیا ہے ایک بھائی جو ہے نا اپنا مکمل سیٹ اپ بیچنا چاہ رہا ہے اگر کسی بھائی کی خواہش ہو لینے کی اور سندھ کے اندر ہو وہ یا پنجاب کے اندر ہو وہ جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ مکمل سیٹ اپ ہے چھے چکیوں کا جس کے اندر جو اینا تین چکی ایک موٹر پر لگی ہوئی ہیں اور تین چکی دوسری موٹر پر لگی ہوئی ہیں چھے چکیاں ہیں تقریباً تین چکی کا جو پتھر ہیں وہ تقریباً گیارہ سے بارہ انچ ہیں اور تین چکیوں کے جو پتھر ہیں وہ تقریباً سات سے آٹھ انچ کے جو اینا موجود ہیں اور یہ تینتیس انچ یعنی کہ تینتیس انچ والی چکی ہیں اور یہ اس کی موٹائی بتا رہا ہوں میں بارہ انچ اور تین پتھر کی بارہ انچ اور تین پتھر کی آٹھ انچ ابھی تک یعنی کہ موجود ہے اس کے اندر ہےchuss سے ماڈ آگوہ زیادہ ٹھائی کام ہوا ہے وہ سارا جو اینا وہ چلاں گوزے چلا کے لگے کہا جس کا اندر جھولا ایلیویٹر بتلب صفائی کرنے والے جھولا اور جوکے mixedros bother زیادہ جو اینا وہ سارے کام چلگوزے کی لگے کہ اس کے اندر دو فلٹر پیٹی ہے یعنی کہ آٹھا چھنائی کرنے کے لیے جو walkedie بانانے کے لیے فلٹر پیٹی ہے وہ چھے فٹی ہیں اور وہ بھی مکمل چلگوزے کے اندر بنی بھی ہیں مطلب ٹوٹل سامان جو چھے چکیاں ہیں ایک ادت جھولا ہے چھے فٹ والا اور ایک ادت واشنگ مشین ہے چار فٹ والی اور دو ادت جو انا فلٹر پیٹی ہے چھے فٹ والی اس کے لابا پانچ ادت اس کے اندر الیویٹر لگے ہمیں جو کہ لکڑیا کام ہے سارا چلگوزے کی لکڑی کا میڈا اور تھا موٹر تین موٹر تین چکی لگے ہی اور ایک موٹر تین چکیاں چالیس اشکاں تین ادت اللہ کا محمد سے طريق حول پہ اور واشنگ مشین پہ مطلب بیس کی موٹر پہ جھولا صفائی کرنے لیے مشین بھی چلے گی اور واشنگ مشین بھی چلے گی اور مکمل پینل ہے جو کہ آگے آپ کو ویڈیو کے نظر بھی آ جائے گا پیچھے میرے ویڈیو چل بھی رہی ہے مطلب بات کرنے میں سمجھ میں نہیں آتی جن بندوں کو تو وہ جو انا وہ ویڈیو کو دیکھ کر بھی اس کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کے اینڈ میں جو انا میں نمبر دے دوں گا وہ اس پہ جو انا رابطہ کر سکتا ہے یہ مکمل پینل جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر پلیٹ فارم ہے دو ایک تو فیلٹر پیٹی والا پلیٹ فارم اوپر جو بنا ہوا ہے لکڑی کا وہ بھی ساتھ ہے اور اس کے علاوہ جو گندم کا پلیٹ فارم ہے لکڑی کا شریف وہ بھی جو انا وہ ساتھ ہے اور مکمل سمان میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چل رہی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مکمل اوکے یعنی کہ جو انا یہ سارا سمان ہے کہ وہی چیز اس کے اندر خراب نہیں ہے تو مالک کی ڈیوان تقریباً چالیس لاکھ روپے جو انا انہوں نے لگائی ہے اور پینتی چھتیس لاکھ روپے لگ بھی چکے ہیں اس کے تو انہوں نے نہیں دیا تو میرے خیال سے ارتیس لاکھ تک جو انا سودہ بن جائے گا اگر کسی بھائی کی خواہش ہو سندھ کے اندر ہو لوکیشن اس کی یا پنجاب کے اندر ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے یہ مکمل پینل جو انا یہ ویڈیو کے پر ہی چل رہے ہیں اور پاور فیکٹر وغیرہ جو انا اس کے اندر لگے میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ساری ویڈیو یعنی کہ چلانے کا مقصد ساتھ سے یہ ہی ہے کہ جو چیزیں یعنی کہ میں بھول رہا ہوں تو وہ ویڈیو کے اندر نظر آ جائیں گے آپ کو کہ یہی چیزیں موجود ہیں اب کوئی مکمل جو انا یہ پاور فیکٹر والا یعنی پینل ہے اور ایک چھوٹا پینل الگ سے بھی لگایا ہے اس کے اندر بھی کوئی کونٹیکٹر وغیرہ لگایا ہوں گے انہوں نے اس کے اندر اچھا فیزیکل میں نے بھی جا کے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ میرے پاس بھی جو انا ویڈیو آئی ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو سے جو انا کافی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کافی حد تک لکڑیا کام تو تقریباً سارا بہترین قسم کا ہوا ہوا ہے اور پتھر بھی ٹھیک ہے اچھا پتھر جو ہیں وہ آگرہ کے لگے میں اس کے اندر جو کہ پٹ والی چکی میں ہوتے ہیں آگرہ کے جو واشنگ گندم پیسنے کے اندر مشہور ہے اور یہ جھولے کی بہت سے پیچھے ویڈیو چل رہی ہے یہ مکمل جھولہ چلگوزے میں بنایا ہے اور یہ واشنگ مشین ہے اچھا واشنگ مشین کچھ خاص طالت میں لگ رہی ہے میرا خیال ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جو بندہ لے گا اس کے اندر وہ دوینا اپنا تھوڑا بہت تو کام کروایا گا میرا خیال ہے اگر جو بندہ بھی اس کو اکھاڑے کے لے کے جائے گا اچھا یہ اکھاڑے کو خود لے کے جانی ہے مطلب مہت سودا نہیں ہے آپ آپ نے آنا اپنی چیزیں نکال کے سودا جب ڈن ہو جائے گا کسی کا بھی وہ چیزیں ساری نکال کے لے کے جائیں گے وائرنگ پینل سے لے کے مکمل یعنی کی فیلڈ کے اندر جہاں جا وائرنگ کیے وہ ساری اس کے اندر شام ملے پینل پلس اور پینل سے جو وائر جائے گی وہ باقی جو ٹرانس فارم سے پینل تک آ رہی ہے وہ نہیں ہے اور باقی پینل کے اندر جو ہے نا اندر جو سمانے سے اس کے اندر چھت وغیرہ نہیں ہے جو مالک کی چھت وغیرہ ہے ٹیر گارٹر کی اور جس نے جو بنائی بھی ہے وہ نہیں ہے مشینری ہے وائر ہے اور پینل ہے اور موٹرس وغیرہ ہے اور لکڑی کا سامان جو آہ فیلٹر پیٹی اور پھٹے وغیرہ تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں کوئی بات سمجھ بنی آئے تو کال کر کے وہ بات کر سکتا ہے آج تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم